ہم نے لوگوں کو بڑا سمجھایا دو تیر مینے وہ ٹھیک رہے اس کے بعد پھر دیکھیں شپارشی آ جاتی ہے اگر منہ کرو وہ جگڑے پہ آ جاتا ہے جگڑے پہ آ جاتے ہیں جو جیو کتر ہیں یا دوسرے شرارتی تطب ہیں وہ پورا خیار رکھیں دیوی ماں کے نوراترے شروع ہو گئے ہیں ایسے میں باوے والی ماتا کے مندر میں دھیر سارے بھکت آتے ہیں اور ماتا کا عاشرواد پرابت کر کے جاتے ہیں اس وقت میرے ساتھ مہنٹ بٹیا جی موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے مہنٹ جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے جائے ماتے بیٹا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ نوراترے جب بھی آتے ہیں ماتا رانی کے نوراترے آنے پر اتنی بھکتوں کی بھیڑ ہر وار عمر جاتی ہے کیسا لگتا ہے دیکھیں کہ لوگ ابھی بھی کلچر کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے جمعوں میں یہ سارے جو پبلک ہیں انہی کو مانتی ہیں تو ویشنو دیوی تو ہو گئے نا انٹرنیشن لوگ آتے ہیں سارے باہر سے جمعوں کی لوکل ماتا یہیں ایک باوی والی ماتا بولتے ہیں کالی ماتا جی ہیں باقی دیکھیں سال میں دو بار نوراترے آتے ہیں ہم تو آگے تیاری پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے نراتے ہیں اس کو ایک دن پہلے ہم فول تیاری کر دیتے ہیں باقی دیکھیں مندر کمیٹی کی طرف سے سارا انتھیام ہم نے کیا ہوا ہے ڈسپینسری ہماری ڈاکٹر ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں باقی یہاں لنگر کی بوستہ ہم نے رکھی ہوئی ہے برتواروں کے لیے لیے لیدہ ہے جنہوں نے برت نہیں رکھا مہن جی اس دوران دیکھا جاتا ہے کہ کافی لوگ جب آتے ہیں تو یہاں پہ سیکیورٹی کا بھی بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو ایسے میں سیکیورٹی کے کیا کچھ انتظام کیے گئے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے تو سیکیورٹی ہمیں آلرڈی پروائیڈ ہوئی ہے باقی ہم نے ہمارے بلینٹیر بھی کام کر رہے ہیں جیسے آپ جیسے ہی پارکی میں پہنچو گے اپنی گاڑی سے اتر ہوگے تو آپ کیمروں کے اندر آ جائیں گے آپ کو مندر تک جب تک پہنچو گے ہر جگہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں میں تو یہ آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں یہ جو جیو کتر ہیں یا دوسرے شرارتی تطب ہیں وہ پورا خیار رکھیں ایٹی کیمرے ہمارے لگے ہوئے ہیں آپ کیمرے میں ہیں کوئی ایسی شرارت نہیں ہونے چاہیے تو ایک بات اور دیکھی جاتے ہیں کہ اس دوران کافی لوگوں نے ورت بھی رکھے ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ورت کے لیے بھی سوویدھائے رکھی گئیں کیا کیا سوویدھائے ہیں دیکھیں برتبالوں کے لیے ہم کھیر بنا رہے ہیں برتو والی پکوڑے بان رہے ہیں آلو کا پرشاد ہے جنہوں نے نئی برت رکھا ان کے لیے پوری چینے حلوہ رائی میں چاور حلوہ ہر چیز کی فسیلٹی ہے آپ آئیے درشن کیجئے جو رہی نہیں ہے آپ اتوار منگل کو پہلے راتے کو یہ آنا ہوتا ہے آپ بیچ والے راتوں بھی آئی تاکہ جو راشہ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے باقی جو گورمنٹ کی طرح سے ہم کو ایسے بھی آئی ہے ہم اسی کے مطابقی کام کر رہے ہیں اس دوران ہم نے دیکھا کہ کلچر کو دیکھتے ہوئے پچھلے سمیں آپ نے ایک رول بھی نکالا تھا کہ جو بھی آئے گا یہاں پر پون کپڑوں میں آئے اور ہو سکے تو سر ڈھک کر ہی یہاں پر آئے تو کیا ابھی بھی لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں فیلحال نہیں نہیں بیٹا ابھی کوئی نکال رہا ہے جب ہم نے کیا تھا تو ہم نے لوگوں کو بڑا سمجھایا دو تیر مہینے وہ ٹھیک رہے اس کے بعد پھر دیکھیں شپار سے آ جاتے ہیں کسی کو اگر منع کرو وہ جگڑے پہ آ جاتا ہے جگڑے پہ آ جاتے ہیں باقی دیکھئے یہ تو ہمارا پرانہ کلچر ہے ہمارے دیکھو یہ سکھ بھائی ہیں وہاں بھی گردور میں آپ جاؤ گے تو وہ سر پہ رما رکھنا پڑتا ہے مسلم بھائی ہیں نواز پڑھیں گے ٹوپی لگائیں گے ہمارے میں بھی شادی بیعہ ہو ابھی بھی آپ کی طرف سے پورے پریاس جاتے ہیں ہم لوگوں کو پروائیڈ بھی کر رہے ہیں پر جو نہیں پہنے اس کو جگڑا تھوڑا کرنا میرے جی جی وہ بھی ہے اور اس وقت جتنے بھی ماتا رانی کے بھکت ہیں ان کی کئی طرح کی کیوریوسٹیز رہتی ہیں کہ آخر اس مندر کو باوے والی ماتا مندر کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں دیکھئے دو بھائی تھے جمبو لوچن اور باہو لوچن دریا کے پار جمبو لوچن کا رائی تھا وہ بن گیا جمبو اور یہاں پر یہ تھوڑا ویلیج ایریا تھا یہ ڈیویلپ نہیں ہوا تو یہ ہاں باہو لوچن کا راجے تھا اسی پر ہم بولتے ہیں باوے والی ماتا کیونکہ گاؤں کا نام باو ہے ایکچلی یہ مہاکالی ہیں یہ جمبو کے راجاؤں کی کل دیوی ہیں تو اسی لیے باوے والی ماتا ایکچلی مہاکالی جی ہیں ایکچلی میں مہاکالی جی ہیں تو پھر جتنے بھی ماتا رانی کے بھکت ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسیج دے دیں دیکھیں میسیج یہی ہے جہاں تو ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی کے لیے دروار کھولا آئیے پریم سے درشن کیجئے کوئی جلدواجنی ہے ہر چیز کی فضلٹی ہے ہم نے ویلچیرز بھی اس وقت رکھی ہے ویلنٹی رکھے ہیں کوئی بمار ہو جائیں کوئی پاہی جو اس کے لیے ہمارے بلنٹیر ان کو لیلا بھی رہیں چھوڑ بھی رہیں کوئی آپ آرام سے آئیے مندر سبھی کے لیے کھولا ہے اس کا میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہوں صبح ہم صبح چار بجے کھولتے ہیں پھر ایک سے دو بجے تک کیا ہوتا ہے کہ ہم مندر کوئی سوائی کرتے ہیں مہدہ کے بستر چینج کرتے ہیں ان کو بھوگ لگاتے ہیں پھر ہمارے سٹاف نے بھی آرام کرنا ہوتا ہے انہوں نے بھی روٹی کھانی ہوتی پھر دو بجے کھولے گا پھر رات کو بند ہوگا نو بجے جو کلے کے گیٹ کے اندر نو بجے تک آ جائے گا اس کو انٹری مل جائے گی باقی کو انٹری نہیں ملے کیونکہ جو اندر آئے ہوئے ان کو باہر نکالتے بھی ہم کوئی ایک گھنٹہ لگتا ہے سنائے کہ نو بجے کے بعد بھی ایک آرتی ہوتی ہے ہاں وہ رات کی آرتی تو کرنی کرنی ہے رات کی آرتی ہوتی ہے اس کے بعد ماتا کا سین ککشہ لگایا جاتا ہے مندر کے اندر آپ آئیے بیٹھیں پر آرام سے یہاں ہم نے فیس نہیں لینی کوئی کچھ نہیں ہم لوگوں کو اس لیے تھوڑا بولتے ہیں کہ آؤ آرام سے بیٹھو یہاں شور کھانا کر دیتے ہیں لوگ آتے ہیں وہ گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں سسٹم نہیں ہے نے تو دیکھو بیشنو دیوی میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں ہم ان کو کھلا کے بیجتے ہیں آرتی کے بعد پرشاد دے کر ان کو بیجتے ہیں پر ان کو تھوڑا ڈسپلین کی کمی ہے آؤ کے بعد میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ تھوڑا ڈسپلین سے آئیے بیٹھئے ماتا کی طرف دیان کیجئے اور فجول باتوں کرنے کے کوئی جرورتی نہیں ہے چلیے دھنیواز مہن جی آپ نے ہم سے ہمارا قیمتی وقت جو ہے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ ظاہر کیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواز جا ماتا کی تو یہ تھے ہمارے ساتھ مہنٹ بیٹھتا جی جنہوں نے ایک پاورفل میسیج دیا ہے اور کہا ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں بھکتی بھاو کے ساتھ آئیں ماتا رانی کے درشن کریں اور ہو سکے تو ڈسپلین کو ضرور فالو کریں کیونکہ کافی سمیں پہلے ایک ان کے دوارا رول نکالا گیا تھا کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے درشن کرنے کے لئے مندر پریسر میں آنے کے بعد ہو سکے تو سر ڈھک لیں اور ہو سکے تو کیاپری وغیرہ نہ پہن کر آئیں پر اب لوگ اس کریکلم کو فالو نہیں کر رہے ہیں اس کلچر کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے بھی ان کے دوارا یہ ونطی کی گئی ہے کہ آپ اس کلچر کو فالو کریں ڈسپلین کو فالو کریں اور ماتا رانی کے درشن کرنے کے لئے ضرور ہے تب تک کے لئے دیکھتے رہے The Earth News ساکشی سانی کے ساتھ سیوارام کی ریپورٹ جمعو